اسلام علیکم میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگوں سے شیئر کروں ویکلی نہیں یہ ہر روز کی اپ ڈیٹ انشاءاللہ کل سے آپ کو ملے گی اور بیس دن بعد جو بچے نکلیں گے وہ بھی آپ دیکھیں گے یہ میرے پاس کچھ انڈے ہیں جو آ جائے ہیں بٹ گرام سے یہ ان میں سیل بھی ہیں اور دیسی وغیرہ سب کچھ ہیں یہ میرے پاس میسری وغیرہ بہت سارے انڈے ہیں یہ سارے میں اس انکیبیٹر میں رکھوں گا انکیبیٹر بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد میں انڈے لکھتے بھی آپ کو دکھاؤں گا تو یہ ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ انڈے اور ہم چلتے ہیں انکیبیٹر کی تاب یہ ہمارے ایک سٹور میں میں نے انکیبیٹر لگایا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یوپیس بیس کے لیے لگایا ہے اچھا اس کی کاسٹ جو ہے نا یوپیس کی وہ ہے تقریباً بیس ہزار پہ چھے ہزار پہ کا یہ میں نے لیا تقریباً تیرہ ہزار پہ کی بیٹری ساڑھے تیرہ ہزار پہ کی بیٹری اور یہ میں نے تقریباً تیرہ ہزار پہ کی بیٹری ساڑھے تیرہ ہزار پہ تیرہ ہزار پہ تیرہ ہزار پہ اور آگے جب بجلی خرچ ہوگی وہ اس میں کرنا کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ تھرمومیٹر رکھا ہوا ہے یہ پلیٹ ہے اس میں پانی ڈالنا ہے جو جالی آپ نے پیچھے دیکھی اس میں اس کو یہ دو بلپ اس میں لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دو بلپ ساٹھ وارٹ کے لگے ہوئے ہیں یہ تھرمومیٹر بھی لگا ہوا ہے جو بھی تھوڑی دیر بعد دن کو جو ہے وہ رموو کر دے گا تو نینٹی نین پہ آپ تھرمومیٹر کے اوپر دیکھ رہے ہیں نینٹی نین پہ ٹپریچر ہونا جائیے تو اب میں اس کو گرم کر رہا ہوں یہ اندر ڈالنے سے پہلے اس کو جو ہے اچھا گھا سا گرم کر لینا مناسب ہوتا ہے اب کیونکہ ترمومیٹر بہت خود آف ہو جائے گا آن ہو جائے گا تو یہ ہے انڈوں کو رکھ کے پھر اگلی ویڈیو انڈوں کو تھوڑا صاف بھی کرنا ہے صاف کر کے انشاءاللہ اگلی ویڈیو نہیں اسی میں میں پاؤز کرتا ہوں اس کو اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بھی آپ نے انڈے کس طرح رکھنے ہیں اور کیا اس کی ترطیب کرنی ہے میں نے پیسے انڈوں پہ نام بھی لکھ لیا ہے یہ جس جس جگہ سے یہ میرے گھر کے انڈے ہیں یہ جو ہے اور یہ میرا یہ اہم میاں والی میاں والی اور اس کے علاوہ میرے بس سیل بھی ہیں جو جاوہ سیل ہیں وہ بھی ہیں اور ہیوی باف کے بھی ہیں اور یہ آئے ہیں پیور سیل یہ یہ سارے انڈے میں میں ٹری میں سٹ کرتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑے دیکھ لئے رکھتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک ترطیب سے رکھیں یہ میرے جو جتنے پلس انشان والے ہیں سارے میرے گھر کے انڈے ہیں تقریباً ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس بیس اور اکیس بائیس بائیس انڈے میرے گھر کے ہیں اور یہ میاں والی کے یہ میں رکھ رہا ہوں میاں والی کے جو انڈے ہیں میاں والی مرگی کے ہیں اس طرح سارے سارے رکھتے جا رہا ہوں آرام سے بسم اللہ پڑھ کے رکھتے ہیں کس طرح ہیچڑنگ کریں گے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میاں والی کے انڈے ہیں اب یہ بھی میرے پاس جو آ جائیں بٹگرام سے اور یہ بھی ہیں ان سب کو یہاں پہ فٹ کرنا ہے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہوگا اب اس میں مختلف ہیں جاوہ سیل یہ جاوہ سیل ہے جاوہ سیل میں ابھی اس کو پورا کر کے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہیوی باف کے ہیں یہ بلے انڈے یہ تقریباً سات انڈے ہیں باقی جاوہ سیل ہیں جاوہ سیل پھر یہ میاں والی ہے اور یہ میرے گھر کے مصری مرگی کے انڈے ہیں مصری مرگیوں کے انڈے ابھی میں یہ پورے کر دوں تو انشاءاللہ پھر میں آپ کو ان کی بوٹوں میں رکھ کے بتاتا ہوں تو آپ کو ذرا آسانی ہو جائے گی آپ صحیح دیکھ سکتے ہیں تو ابھی میں اس کو آپ کو دکھاتا ہوں پلے کر کے اچھا میں سارے انڈے رکھ چکا ہوں اور جن انڈوں پر نام نہیں لکھے ہوئے وہ انڈے جو ہیں وہ اللہ بھلا کرے کون سے ہیں وہ آج جو مگائے ہیں وہ انڈے ہیں ٹھیک ہے اور ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بیج میں کچھ میس بیو انڈے بھی چلے گئے ہوں گے لیکن پھر بھی جو سمنا ہے ایک انڈا ہے وہ میں نے نکال دیا تاکہ آپ کو بتا سکنا دیکھیں جی ہلکا سا بھی اس طرح کا اگر سکریچس پر لگا ہوگا جس طرح یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہ ٹوٹا ہوا یہاں سے تو یہ چیز جو ہے نا یہ چیز انڈا مطلب یہ انڈا کنفرم ہے اب باقی انڈے آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تقریباً اکتر اور بطر کے قریب انڈے تھے ایک میں نے بیج میں سے نکال لیا ہے اور کیا کہتے ہیں بطر انڈے اس کے اندر اکتر انڈے اس وقت سیمنٹی ون انڈے موجود ہیں اور اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ میں ابھی ابھی یہ انڈے رکھتے ہوئے آپ کو سمجھاتا ہوں اور بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا جائے ٹھیک ہے تو دو ممنٹ ہوئے